تین طلاق کے بارے میں کس نے بولا؟ اویسی بولا دھارہ تین سو ستر کے بارے میں کس نے بولا؟ اویسی بولا باوری مسجد کے بارے میں کس نے بولا؟ اویسی بولا جنید نصیر کے بارے میں کس نے بولا؟ اویسی بولا اگر ہر بات پہ اویسی بولتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی اویسی کو غور دینا چاہیے بڑتا ہے یہ چھٹی جید ہے وہ چھکا لگائے ہیں اور ایک لاگ وہ ٹلایا ایک لاگ میں سے وہ اسی ہجار سے اپنا وہ جیب پکی کیا ہے بہتر لیڈر ہے ایسے لیڈر کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو فولو کرنا چاہیے سمجھنا چاہیے جو کی بیریشٹر صاحب ہم لوگوں کے لئے کام کرتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی ان کے ساتھ چلنا چاہیے اگر وہ بڑے ایسی ہے تو ہم لوگوں کو چھوٹا آب ایسی بننا چاہیے ہم لوگوں کو چھوٹا آب ایسی بننا ہوگا اور جا کر کے بیڈیشٹر صاحب ہر مدھے پہ بولتے ہیں ہندوستان کے کسی کونے میں بھی کوئی بھی گھٹنا ہو بلککار ہو کوئی ہاتھ سا ہو سب سے پہلے بیڈیشٹر آسد دین آویشی صاحب پہنچتے ہیں اور جا کر کے ان کو فولو کرتے ہیں میں نے ان کے ساتھ کتنے بار پروگرام ہوا ہے کسنگنج میں پروگرام ہوا تھا میں اس کے ساتھ تھا اور جا کر کے جو کی ہاتھ میں دو بار پروگرام اس کا ہوا میں بھی اس کے ساتھ تھا اور جو آویشی صاحب ہر مدھے پہ بولتے ہیں تین طلاق کے بارے میں کس نے بولا آویشی بولا دھارہ تین سو ستر کے بارے میں کس نے بولا آویشی بولا باوری مسجد کے بارے میں کس نے بولا آویشی بولا جنید نصیر کے بارے میں کس نے بولا آویشی بولا اگر ہر بات پہ آویشی بولتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی آویشی کو غور دینا چاہیے اب ایسی ایک ایسا لیڈر ہے ہم لوگوں کو نہ ایسا کبھی لیڈر ملا تھا اور نہ کوئی ایسا لیڈر مل سکتا ہے اور وہ ہمارے جب بھی بولتے ہیں دہارتے ہیں تو دوسمن کاپنے لگتا ہے لوگ سبھامیں جو وہ گرہتے ہیں تو دوسمن بھی اس کے باتوں کو گھوڑ سے سنتے ہیں اور فولو کرتے ہیں سوئیتے ہیں سمجھتے ہیں میں ایک سو چالیس کروڑ جنتا کو میرے سے ہی دینا چاہتا ہوں جو بیریسٹر صاحب ہم لوگوں کے لیے بولتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی اس کو ووڑ دینا چاہیے دردر بھٹکتے ہیں وہ اپنے بی بی بچے کو چھوڑ کر کے وہ ایک سو چالیس کروڑ جنتا کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ہم لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ قتم سے قتم ملا کر کے چلیں ان کے ساتھ دیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں اور داروسلام ہیدر آباد میں ان کے ساتھ میں پرسو مل کر کے آیا ہوں اور وہ کہا ہے کہ جائیے گھر گھر مجلس کا پیغام کو پہنچائیے لوگوں کو بتائیے سمجھائیے اور جوڑیے دیکھئے داروسلام ہیدر آباد میں ان کے بیدھائک ابھی ساتھ جیتے ہیں اسی کے چلتے ہم لوگ آج یہاں پروگرام رکھے ہیں یہ وہ فنسن رکھے ہیں کہ خوشی میں جسن میں مٹھائی بھی لایا گیا ہے اور جا کر کے ہم لوگ یہاں پہ فٹاکا کے ساتھ ہم لوگ کچھ جسن بنائیں گے ہم لوگ جتنے بھی کاریے کرتا ہے میں تمام لوگوں کو میسے ہی دینا چاہتا ہوں آپ لوگ یہاں پہ سونتی بنائے رکھے ہیں اور مٹھائی کھا کر کے جائیں گے اور یہاں پہ پنچائت لیبل پہ کچھ لوگوں کو میں نے جوڑا ہے اور یہاں پہ ان کو سمانت کریں گے السلام علیکم